اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایگ ملائی کری کی ریسپی یہ بہت رچ اور کریمی گریوی ہوتی ہے انڈوں کی آپ اسے بنائیں گے تو یہ آپ کی فیوریٹ ہو جائیں گی اور یہ بہت ہی ایزی ہے بنانے میں گھر پہ اویریبل انگریڈینٹس کے ساتھ آپ اسے بنا سکتے ہیں تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں بوائل انڈے لینے ہیں پین میں ہم تھوڑا سا آئل لیں گے انڈوں کو فرائے کرنے کے لئے بوائل انڈوں کو ہمیں فورک سے پہلے پرک کر لینا ہے تاکہ وہ آئل میں چٹکے نہیں انڈوں کو گولڈن کرسٹ آنے تک ہمیں تیل میں شیلو فرائے کرنا ہے اس کے لئے یہاں میں نے پانچ انڈے لیے ہیں آپ اپنی مرضی سے جتنے چاہے کم زیادہ انڈے لے سکتے ہیں انڈوں کو ہم شیلو فرائے کر لیں گے اس میں یہ دیکھئے گولڈن کرسٹ آنے تک ہمیں انڈوں کو فرائے کرنا ہے دیکھئے اسے اچھا سا گولڈن کرسٹ آ گیا ہے انڈوں کو ہم آئل میں سے ریموو کر لیں گے اسے آئل میں ہمیں پیاس بھی فرائے کرنی ہے یہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لی تھی موٹی موٹی سلائس کر کے ان پیاس کو ہمیں سوٹے کرنا ہے بس پیاس کو ہمیں سوفٹ ہی کرنا ہے پیاس کا کلر ذرا بھی چینج نہیں کرنا ہے ساتھ اس میں دو سے تین ہری مرشے ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہری مرشے ڈالیں ساتھ ہی میں تھوڑی سی اس میں دھنیے کی ڈنڈیاں ڈال رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے گریوی میں ساتھ یہ دس سے بارہ بادام ہیں بوائل کر کے میں نے اس کا چھلکہ ریموو کر لیا تھا یہ بادام ایٹ کریں گے اور اسے پانچ مینٹ کے لیے کور کر دیں گے کور کرنے سے پیاس جلدی سے سوفٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ہمارا پیاس سوفٹ ہو گیا ہے اسے تھنڈا کر کے ہمیں مکسی جار میں گرائنڈ کر دینا ہے یہ دیکھئے ہمارا پیاس تھنڈا ہو گیا ہے اسے ہم مکسی کی جار میں گرائنڈ کر دیں گے ہمیں اس کی ایک سمودھ سی پیسٹ تیار کر کے لینی ہے ساتھی ہم اس میں ایک ٹی سپون خس خس ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس خس خس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے اوائٹ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہمیں اس کی ایک دام سمودھ پیسٹ تیار کر لینی ہے اس کے بعد ایک برتن میں ہم دو تیج پتے ایٹ کریں گے اس میں دو تیج پتے ایٹ کر رہی ہوں تو اسے تین گھری الائچی ہے تین شار تکڑے دالچینی کے ہے اور ساتھ ہی ایک ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ کو ہمیں 30-40 سیکنڈ کے لیے سوٹے کرنا ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے وہ ایٹ کریں گے اس پیسٹ کو بھی بس ہمیں 30-40 سیکنڈ کے لیے اوئل میں سوٹے کرنا ہے یہ دیکھئے ہماری پیسٹ بھی اچھی ببل ببل کر رہی ہے اس کے بعد اس میں سالٹ ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہاپ ٹی سپون زیرہ پاؤڈر ہے ہاپ ٹی سپون ہی کٹی ہوئی کالی مرچے اور ہاپ ٹی سپون ہی گرم مسالہ پاؤڈر ہے یہ تینوں ایٹ کریں گے اسے ہم اچھے سے بھنائی کریں گے گریوی کے ساتھ ایک سے دو مینٹ کے لیے ہمیں اسے پرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے یہ میرا ہاپ کپ دہی ہے دہی کو اس میں اچھی طرح سے ہم ملا دیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جو میں نے مکسر جار میں پانی ڈال کر لیا تھا مکسر جار میں ہماری پیسٹ لگی تھی وہ پانی ڈال کے میں نے ساف کر لیا اور ہاپ کپ کے جتنا اس میں پانی ایٹ کیا ہے اس کے بعد اسے آئیٹ ریلیز ہونے تک اس گریوی کو کور کر کے رکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس میں یہ دیکھئے ہماری گریوی کا آئیٹ ریلیز ہو گیا ہے اور ہماری گریوی اس وقت پوری طرح سے پکے تیار ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے آپ کے پاس فریش کریم یا گھر کی ملائی جو بھی ہو آپ اسے دو ٹیبل سپون ایٹ کر دیجئے اس وقت کریم ڈالنے سے اس میں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے کریم کو بھی اس میں ہم اچھی طرح سے ملا دیں گے اور ہمارے جو فرائی کیے ہوئے انڈے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اس کے بعد اس کے بعد بس لاسٹ میں ہمیں اس میں کسوری میتھی ایٹ کرنی ہے یہ ایک ٹی سپون کی جتنی کسوری میتھی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا ہمیں ایٹ کرنا ہے یہ گریوی بس ہماری بن کے ریڈی ہے یہ ایک بہت ہی بہترین سی انڈوں کی ڈیش ہے آپ اسے اپنے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو یہ ڈیش کیسی لگی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی